ایسا کی چھے بڑی خبروں سے ہوگی شروعات اور ایسا کی چھے بڑی خبریں چھے تصویروں کے ذریعے ان تصویر کی تاثیر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پٹنا میں ہے سوابیوان مہاریلی اس سوابیوان مہاریلی میں کانگرس جڈیو اور آر جڈیو ایک منچ پر نظر آ رہا ہے اس سیکیولر الائنس اقتہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے زمین پر یوٹن کا مطلب یہ ہے کہ آج پردار منطری نارد موڈی نے جو من کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ بھومی عدیگران قانون کے سنبند میں ویواد ہے اس کے وشہ میں سرکار کا من کھلا ہے میں کسانوں کے حد کے کسی بھی سجاؤ کو سویکار کرنے کے لئے تیار ہوں لینڈ بل آرڈیننس کی جو لیمٹیشن ہے ختم ہو رہی ہے اور میں نے تیہ کیا ہے کہ اسے ختم ہونے دیا جائے ہم تیرہ پوائنٹس کو نیوموں کے تحت لاکر آج سے ہی لاغو کر رہا ہے یہ کہنا تھا من کی بات میں پردار منطری نارد موڈی کو شینہ کو سویٹ پوائزن دیا گیا یہ ایک انگلیزی اقبار کے حوالے سے خبر آئی ہے رائے گر میں ریکریئیشن کیا جائے گا ریکریئیشن کا مطلب یہ ہے کہ رائے گر جہاں پر شینہ کے شف کو دفنائے گیا تھا وہاں پر پہنچ کر کے جو مہاراشتہ پولس ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ آخر کار اپریل دوہزار بارہ میں کیا ہوا تھا تین جوان شہید ہوئے ہیں نقسلی حملے میں ایمز میں ایک ایم بی بی ایس کی چھاترہ کی موت ہوئی ہے یہ چھے تصویریں ہیں ان کی تاثیر میں نے آپ کو بتا دی اور سب سے بڑی خبر اور سب سے دلچسپ خبر سب سے دلچسپ تصویر وہ ہے پٹنا کے گاندی میدان کے سوابیمان ریلی کی جو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہا ہیں کانگریس عدیش شاہ سونیا گاندی ویہار کے مکہ منتری نیتیش کمار راج ایڈی سپریمو لالک ساد یادہ ایک منچ پر نظر آ رہا ہیں اب ساتھی ان کے شرد یادہ موجود ہیں پیچھے عبدالباری صدقی ہیں ایک طرف میرا کمار لوگ سبا کی پور سپیکر ہیں غلام نبی آزاد بھی نظر آ رہا ہیں چونکہ بیہار کو جاتی بات کہ بہت بہت بڑی پرائیوک شالہ کہا جاتا ہے جب چناؤ کی بات آتی ہے جب جمہوریت کے جلسے یعنی جمہوریت کے جلسے کی بات آتی ہے تو ایسے میں پٹنا میں مہا گڑبندن کی یہ سوابیمان ویلی ہے میرے ساتھ تین مہمان موجود ہیں تین ورش پترکار اینکے سنگھ وینو دگنیوتری اور پردیف سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وینو دگنیوتری جی یہ شکتی پردرشن ہے یا شکتی پرکشن ہے دیکھ اس شکتی پرکشن تو ہوگا جب بوٹ پڑھیں گے یہ پردرشن ہے اور شکتی پرکشن کی تیاری ہے پرکشن کی گھڑی تو اسی دن ہوگی اور اس کے بعد نتیجہ آئے گا جب کاؤنٹنگ ہوگی چونکہ بھارتی اندہ پارٹی تین ریلیاں نایند موڈی جی کی پردرشن کی کر چکی ہے وہاں پر اور وہ اپنی شکتی پرکشن کر چکی ہے اور آگے بھی بھاگل پرکشن کرنے جا رہی ہے یہ پہلی ریلی ہے سنیوک تروپ سے اور یہ ایک سندیج دینے کی جو بار بار سندیج پیدا کیا جاتا رہا کہ کیا لالو نکی شیگ منچ پر آئیں گے کیا ایک ساتھ بیٹھیں گے کیا کاؤنگریس جو ہے ڈائس شیئر کرے گی لالو یادہوں کے ساتھ یہ سارے جو سوال میڈیا میں اور بھارتی اندہ پارٹی اٹھاتی تھی اور ہم لوگ بھی اٹھاتے تھے بار بار پوچھتے تھے تو آج یہ ایک طرح سے ایک تو یہ جواب ہے کہ سب ایک ساتھ ایک منچ سے پرچار کر رہے ہیں بھائے کاؤنگریس بھی آگئی بھائی بھی آر کو نکالنا چاہتے ہیں جو پیشے ابھی تک کا جو بھی آر کا جو ابھی کسیت جو بخاص نہیں ہوا اس کو پٹھی بلانا چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں اترہی بھیڑ یا اس سے زیادہ بھیڑ جھٹا کر کے یہ سنجیز دیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ جو بھی ارکی سنگھ صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ سواہیمان ریلی نام اس لئے دیا گیا کہ دراصل کیا ہے اس چناؤں میں تین کارڈ ہیں جو چلے جا سکتے ہیں ایک کارڈ ہے گورننس کا تو گورننس کا کارڈ نتیش کمار چل سکتے ہیں چل بھی رہے ہیں لیکن ننیند مودی بھی گورننس کا کارڈ چل رہے ہیں پیچھوہ کارڈ ہے جو لالوی عادہ و نتیش کمار کا کمائن کھیل سکتے ہیں لیکن ننیند مودی بھی پیچھلا کارڈ لگları تار کھیل رہے ہیں بھرجندہ پارٹی کھیل رہی ہے کھیل چکی ہے لوگ سواہ چناؤں میں پیちلے تو یہ دونوں کارڈ اب ایک کارڈ بچتا ہے وہ ہے بیہار اسمیتا کا کارڈ چونکہ گجراد اسمیتا کا کارڈ نریند موڈی لگاتار کھیلتے رہے ہیں دوہزار دو کے چناؤں میں دوہزار ساتھ کے چناؤں میں اور دوہزار بارہ کے چناؤں میں گجرادی کو پردانگنتری بنانے کا کارڈ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی پیٹن پر اور جس طرح دیش میں پچھلے کئی ورشوں سے لگاتار چھتری اسمیتائیں اُبر کر کے آئی ہیں سامنے اور چاہے وہ یہاں تک کی اتر پردیش اور بیہار جیسے راجی جن کو ایک راستی ہے جن کی سوچ کے والے راجی ہیں ان میں چھتری دلوں کا ساشن ہے پچھلے ورشوں سے اب تو رکھنا مجھے اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ دو دلشت تصویریں آ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہار کی سیاست ہو یا یو پی کی سیاست ہے دو ایسے پردیش جہاں پر جملوں کی جنگ جم کر کے ہوتی ہے دیکھئے بی جی پی کا پوسٹر ہے دوسری طرح جی ڈی او کا پوسٹر ہے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر جی ڈی او کا پوسٹر لگا ہے اسی کے ٹھیک نیچے بی جی پی کا پوسٹر لگا دیا گیا ہے اور جو جی ڈی او کا پوسٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے بیہار میں بہار ہو نتیشے کمار ہو یہ سلوگن ریس کیا گیا ہے اور اس کے ٹھیک نیچے جو بی جی پی کا پوسٹر لگا ہے اس میں لکھا ہے کل تک کے جانی دشمن آپ ستہ کے یار ہیں ہاں بھائیہ بیہار میں بہار ہے یہ دیکھئے تنز کستے ہوئے بیہار سوہیمان ریلی کے جتنے بھی پوسٹر نے اس کے ٹھیک اگل بگل اوپر نیچے بیجے پی کا پوسٹر لگا دیا گیا ہے اور اسے ایک ٹاکٹیکل طریقہ مانا جا رہا ہے ایک سٹریٹیجک طریقہ مانا جا رہا ہے بیجے پی کی طرف سے جملوں میں بیجے پی کا مقابلہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جملوں میں بیجے پی کو شبدوں کا بہت اچھا رہتا ہے گیان تو میرے کال سے جملوں میں تو نتیش کمار بہت اچھا نہیں کر پائیں گے لیکن ایک چیز ہے بیار ایک پلس پوائنٹ بیجے پی کو یہ بھی ہے کہ وہ رولنگ پارٹی سمیں نہیں ہے لیازہ تمام چیزیں وہ دے سکتے ہیں اور بریکٹ کر دیں گے جیسے ہی لالو کو نتیش کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ دیکھئے صاحب نتیش کو سو سیٹے ملی ہے سو سیٹوں میں یہ سرکار بنے گی نہیں لیازہ لالو پھر سے آئیں گے اور جیسے لالو پہتے ہیں جی پوسٹر پر ایک ریپورٹ دکھا لیتے ہیں اس کے بعد اب اپنی بات آگے بڑھائیں گے امیت کی ریپورٹ راج پٹنا کے گادی میدان میں ساہیمان ریلی کا اہوزن ہے اور تمام جو لوگ ہیں وہ گادی میدان میں آ رہے ہیں لیکن بیٹ جو ہے پوسٹر وار شروع ہو گئی اور دیکھ سکتے میرے پیچھے جو ہے ایک طرف جھاسے میں آئیں گے نتیش کمار کو جیتائیں گے یہ نتیش کمار کا بیلڈ ہے اس کے اوپر میں دیکھیں آپ جس طرح کیسے بیجے پی نے ایسے کالے پوسٹر لگا رکھے ہیں کہ کل تک کے جانی دوسمن اب ستہ کے یار ہے ہاں بھائیہ بیہار میں باہر ہے تو یہ بیجے پی جو ہے ایک طرح سے نتیش کمار کے خلاف جو ہے ایک کالا جو ہے اس ریلی میں کالے پوسٹر لگا ہے اور ایک طریقے سے یہ ویرود ہے بیجے پی کا ویرود ہے نتیش کمار لالو یادوں کے خلاف تو یہ پوسٹر وار ہے یعنی ساہیمان ریلی میں ایک طرف بھیر کا حضوم ہوگا اور بھیر وار ہوگا کہ کس کے پاس کتنا بھیر ہے تو یہاں ایک پوسٹر وار جو ہے وہ باہر میں یعنی تمام جو پٹنا کے سہر میں اس طرح کے پوسٹر کالے پوسٹر لگایا گیا ہے بیجے پی کے طرف سے ویرود پردرسل کیا گیا ہے تو سواہیمان ریلی کے ذریعے جو ہے کئی طرح کے وار یہاں پہ دیکھے جائیں گے گیرون نملیت کے ساتھ عمیت کمار سنگھ انڈیا نے اس پٹنا مہا گٹ بندر میں جو سیٹ شیرنگ فارمولا رہا ہے وہ ہے جی ڈی او کو سو سیٹیں اور جی ڈی کو اٹھانبے کانگریس کو چالیس اور سپا کو پانچ جی سپا یعنی ملائم سنگھ یادو لیکن سواہیمان ریلی میں شیپال سنگھ یادو شامل ہوئے ہیں پر ملائم سنگھ یادو کے تصویر اور سماجوادی پارٹی کا نام پوسٹر سے غائب ہے امیت کمار کے ایک اور ریپورٹ مہا گٹ بندر کی مہا ریلی لیکن مہا گٹ بندر کے تمام گھٹک دل کے اگر بات کی جائے تو ملائم سنگھ یادو کی کہیں بھی تصویر نہیں ہے میرے پیچھے جو منچ بنا ہے منچ پر جو پوسٹر لگیا جو تصویر لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شروعات میں لتیش کمار سواہیمان ریلی سے شروعات کی جائے تو وہاں لتیش کمار کی تصویر لگی ہے پرمتہ سے اس کے بعد اگر آپ جاہینی طرف آئیں گے تو لالو یاد ہو یعنی دوسری تصویر جو ہے پڑکو پھٹے تاؤ میں لالو یادو کا احسان ہے اس کے بعد ان کی پتی دھ diffت پتی رابڑی دیوی رابڑی دیوی کے بعد سوڑیا غاندی جو کانگرس کے دیکشہ ہے اس کے بعد سرد یاد ہو جو راشتریا دیکش ہے جیڈیو کے ان کو جگہ مיلی ہے مہا گٹ بندر نام تو ہے لیکن سبجوندی پارٹی کے جو لیتا ہے جو راشتریا دیکش کے ملائم سے گ Yet ان کی تصویر نہیں ہے اور نام لکھے گئے ہیں مہا کرواندن کے اس پر تیر شاہد یعنی جنتہ اندر انائٹیڈ پھر دوسرے اصلاف پر راشتری انتازل اور تسرے اصلاف پر انڈیان نیسنل کانکرل یعنی جس طرح کے پروکٹہ جس طرح کا جو اس کے حساب پر رکھا گیا ہے یعنی ناموں کے اصلاف سے بھی سمجھ باتی پارٹی کا کہیں نام نہیں مہا کرواندن کے نیتہ ضرور ہے مہا کرواندن نے انہوں نے بہت اس کے قریب محنت تھی کہ مہا کرواندن نے کوئی اجیوٹ کرنے بھی لیکن اس ریلی میں یعنی مہار ریلی ہونے والی اصلاف ایمان ریلی نہ اس نے ان کا کہیں چہرہ ہے اور نہ ہی ان کی پارٹی کا نام ہے کیروبن نمنیت کے ساتھ اب اس کمار سکھ انڈیا نہیں اس پٹنا خلال کے ایک بات یہ بھی کہی جارہی ہے کہ ملہم سنگھ آدھو سابیمان ریلی میں اس لیے نہیں آئے کیونکہ پردان منطری نرین موڈی کے ساتھ ان کے جو نیجی رشتے رہے ہیں اور حال کے دنوں میں پشلے سنست کے ستر کے دوران جس طریقے سے انہوں نے کانگریس کی کچھ مددوں پر مخالفت کی تھی اس وجہ سے سونیہ گاندی کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ڈین اے کی للائی ہے جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے سنگھ کہہ رہے تھے کہ بیہار کی اسمیتہ کی بات اور وینو دگنیوتری نے بھی یہ بات پکڑی تھی اور ڈین اے کی للائی آپ کو یاد ہوگا کہ بیہار کے مزفر پور میں جو پہلی ریلی پردان منطری نرین موڈی نے کی تھی اس کے بعد یہ ڈین اے کی للائی شروعی اور ڈین اے سامپلز کے لیے اور ناخون اور بالوں کے سامپلز کے لیے سوابیمان ریلی میں اسی کاؤنٹر بنائے گئے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا ہے میرے سیوگی امیت نے پٹنا کے سوابیمان ریلی میں جو بھی لوگ شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے پارٹی کی طرف سے درجنوں ایسے سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پہ ان کے ڈین اے سیمپلز کو اکھٹا کیا جا رہا ہے لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے ناخون یا اپنے بالوں کا سیمپل دیکھ کر نریندر موڈی تک اپنی آواز کو پہنچائیں کہ ان کے ڈین اے میں کوئی گربڑی نہیں ہے میرے پیچھے تمام پوسٹ کارٹس ہیں جو کہ سپیشلی پرنٹڈ ہیں اس پر ساتھ طور پر لکھا ہوا ہے کہ مجھے بہاری ہونے پر گرب ہے ہمارے ڈین اے میں کوئی خرابی نہیں شک ہے تو جانچ کرا لے شبد واپشت سی ابھیان یہ جو اسپیشلی پرنٹڈ پوسٹ کارٹس ہیں یہ بھیجا جا رہا ہے شری نریندر موڈی ساتھ ریس کورس نئی دلی ایک کو یعنی دارمندری کے دفتر پر بہار کے جنتہ کی طرف سے ڈین اے سیمپلز کو بھیجا جا رہا ہے کافی سارے لوگ ہیں اس پر میرے ساتھ موجود جو کہ اپنے ڈین اے سیمپلز میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں ان سجنے اپنے بال کا سیمپل جو ہے ابھی دیا ہے ڈین اے ٹیسٹ کے لیے اور یہ کچھ آلیڈی فیلڈ اور آلیڈی کلیکٹڈ ڈین اے سیمپلز ہیں جیسے کی میں یہ پڑھا رہا ہوں کہ پیروں کے رہنے والے کو انہوں نے اپنے بال کا ڈین اے سیمپل یہاں پر کلیکٹ کر آیا ہے اور یہ پرائی منسٹر کو بھیجا جا رہا ہے کہیں بیہار میں یہ بہت بڑا مدہ بنتا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی نے نتیش کمار کے ڈین اے میں گربڑی کی بات کو چھیڑ کر بیہار کے سوہبیوان کو ٹھیس پہنچ آیا ہے اور شاید آنے والے چناؤں نے جمتہ دل موڈی کی طرف سے ایک بڑا مدہ جو اپنے والے دین اے کی بات ہوگی پٹنا سے کیمرمن منیش کے ساتھ میں آبی شیخ چندرہ انڈیری ہوں شلیے تو ڈین اے سیمپلز کے لیے کاؤنٹر لگائے گئے ہیں سوہبیوان ریلی میں مظفرپور میں پردان منتری نرین موڈی نے یہ کہا دیا تھا کہ نتیش کے ڈین اے میں کھوٹا اور اسے ہی نتیش نے بعد میں بیہار کے اسمیتہ سے جوڑ دیا تھا